بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا دیشار اللہ اسلام علیکم سیجار اللہ سیجارل اس نے اسے مدنا انج Šانو transcend اللہ خود ہیں اس نےрон پہ ایکلو سنزٹر کو بچی شئرہ اس طرح ہم نے جو پچھلے پریویس جو ہماری ویڈیو دیو پریویس کلاس اس میں ہم نے اکلیو بیڈیوم چپٹر 6 اکلیو بیڈیوم کے بارے میں پڑ چکے تھے سٹوینٹس آپ اس کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے سہی سے اب اس کے بارے چپٹر 6 کے نومیرکل کو سولف کریں گے 6.12 6.67 تک کہ ہمارے پاس 7 نومیرکل سے ہم ان کو سولف کریں گے اس طرح یہ چپٹر کمپیٹ ہو گا وائن ڈا بھوکاچ تو دین آپ نے دیکھا پیج 106-107 یہ دو پیج میں نومیرکل سے موجود ہیں ان سارے نومیرکل کو ہم سولف کریں گے فرس نومیرکل ہمارے پاس موجود ہیں پروبلم 6.1 افورس آف 25 نیوٹن ایک اونا باڈی افورس آف ایس 2 میٹر فائنڈ ڈا ویلیو آف دور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہہ رہا ہے فورس ہمارے پاس ایک فورس ہے فورس ہمارے پاس اونا باڈی وہ ایک باڈی کے اوپر صحیح اس کا مومیرکل ہمارے پاس ہمارے پاس کتنا ہوں 2 میٹر کے رہے ہیں فائنڈ کریں آپ وہ ٹار فائنڈ آؤٹ کرنا آپ نے ٹار تو ہمیں ڈیٹا میں کیا کہہ گیوان ہے پروبلم 6.1 ڈیٹا سب سے پہلے ہمیں گیوان ہے ہمارے پاس اپلائیٹ فورس ہے اپلائیٹ فورس ہے ہمیں گیوان ہے وہ ٹونٹی فائنڈ نیوٹر ٹونٹی فائنڈ نیوٹر کے ہمارے پاس گیوان ہے اس کے بعد ہمیں مومن آف آم گیوان ہے مومن آف آم ہمیں ڈیٹ گیوان ہے 2 میٹر اب آپ سے پوچھ کیا رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں ٹار یعنی فائنڈ آؤٹ کرنا آپ نے کیلکلیٹ ٹار فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹار یا آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹار کا فارمولہ ٹار کا فارمولہ یاد ہوگا آپ کو کہ آہ آہ Knowledge ڈال چلی ہعہدہ ڈال سینی جس ڈال guit ڈال 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 ڈیوٹ ڈال ڈال بار دو ہمارے پاس talk is equal to 25 to 50 so talk unit کیا ہوتے ہمارے پاس newton meter یہ ہم نے find out کلے اس کے first numerical میں solve کلے first numerical cancer کیا ہمارے پاس 50 newton meter یہ آگے اب آتے ہیں 6.2 میں 6.2 میں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 6.2 one complete of 6.2 اب lidt کیا ھم ہے کیا a force is applied perpendicularly on a door یہ نہیں آپ یہ سمجھ لیں ہمارے پاس اس دور کے اوپر فوٹس کو apply کیا جائے یہ doors Afghan consider کر لیتا ہے door is door to be open force to applyか have perpendicularly is perpendicular means perpendicular means quis 90 angle angles میں بن رہا ہو گا ان Luan drewen door of applied force in between to distance وہ جانبہ 90 degree سوگی کیا کہہ رہا ہے فرسز اپلاع دیتلا پلائے ہماری پاس 4 ڈوار بھی رسیل رسیل رہے ہیں جیس ویٹا رسیل رسیل رہے ہیں اپلاع اٹھان چلک کو بنید ہے یعنی اگر ہمیں فرس پاوائیت اس ڈوارو بھی رسیل رہے ہیں جیس آرہا ہماری پاس اپلاع دیتلا پچھتی ہے مٹر کو رسیل 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 رہے ہیں ہے کہ what will be the minimum force required اب اس دور کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو minimum force کتنے applied کریں گے دور اوپن ہو جائے یعنی dog ہمیں given ہے یعنی ہم سے پوچھ کہہ رہا ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ ہم سے وہ force پوچھ رہے ہیں کہہ رہا ہے minimum force پوچھ رہے ہیں جو ہمیں applied کریں گے اس دور کو اوپن کرنے کے لیے تو ہمیں کیا چاہیے data 6.2 6.2 data سب سے پہلے ہمیں given کیا ہے ہمیں given ہے moment of arm یعنی door کی جو width area میں وہ moment of arm ہے moment of arm یعنی d given ہے ہمارے پاس 4 meter صحیح اس کے بعد talk given ہے یعنی اس talk کو اوپن کرنے کے لیے اس door کو اوپن کرنے کے لیے required talk کتنا ہوا ہمارے پاس وہ ہے 120 newton talk یعنی talk area میں 120 newton meter صحیح اب ہمیں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کتنا required ہے آپ کو required force ہونا وہ آپ نے بتا رہے ہیں یعنی force f وہ آپ نے find out کرنا ہے solution اور angle so angle بھی given ہے perpendicular ہے تو angle کتنا دے دیا ہمیں angle angle theta is equal to 90 degree to perpendicular to on the door یعنی وہ force apply کے جا رہا ہے وہ perpendicular ہے کس طرف apply کر رہا ہے perpendicular to door تو door کے پاس جو perpendicular بن رہا ہو means کیا وہ 90 angle بنا گا تو ہم نے solution ہم نے find out کرنا ہے solve solution ہمارے پاس ہم جانتے ہیں یعنی we know that door is equal to door کا فرملا ہوتا ہے fd sin theta صحیح fd sin theta تو ہمیں value put کر رہا ہوں تو door کتنا ہمارے پاس 120 f ہم نے find out کرنا ہے multiply by d ہمارے پاس 4 meter multiply by sine angle ہمیں given ہے 90 degree تو ہم سب سے پہلے 120 newton بھی اس لئے آگے ہمارے پاس value f f سے ملے پاس 4 f اور sin ہمارے پاس آجا ہے sin 90 equal to 1 اب ان میں ہمیں find out کرنا f 4 یہاں multiple ہا رہا ہے تو یہاں left hand side میں لکھے جائیں گے تو کیا ہوگا divide f is equal to 120 newton 120 divided by 4 120 کو ہم divide کروائیں گے 4 کے ساتھ تو ہمارے پاس value آجا گے f is equal to 30 newton تو یہ ہم نے find out یہ 2nd question تو 2nd numerical ہم نے solve کیا at force کی value کتنے آگئے 13 newton اب باتا ہم کوشیم بر تیری پہ 6 پنٹ لگے کیا کیا ہمارے پاس what is the moment of couple یعنی آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں moment of couple آپ نے find out کرنا ہے what is the moment of couple of 10 newton acting at the experiment of the road road ہمارے پاس 5 meter long show in the figure figure آپ کو دکھا رہا ہوں گے یہ figure اس figure آپ کو دکھا دی یعنی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 6.3 6.3 ہمارے پر ایک road دے گیا یہ road ہمارے پاس جس کے length ہمارے پاس جس کے length ہمارے پاس a to b یعنی a سے لے کر b تک distance سے وہ کتنا ہمارے پاس 5 meter سوئی اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں جو force کو apply کیا جارہا force applied وہ ہمارے پاس ہے کتنے force apply کی جارہی ہمارے پاس کسیم ملک کرو ہمارے پاس ہمارے پاس 10 newton تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے آپ نے کیا بتانا ہے سب سے پہلے کہ یہ جو road ہے اور اس کے moment of couple کتنے ہوگی وہ آپ نے find out کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے data میں کیا کیا کیون ہے data 6.3 آپ کو given force applied force وہ given آپ کے پاس f is equal to 10 newton سوئی second چیز آپ کو given ہے وہ moment distance کے لئے moment of arm یا road length کے لئے moment of arm جو کہ ہمارے پاس a to b تک ہے صحیح وہ ہمارے پاس 5 میٹر اب آپ سے پوچھیں moment of couple couple آپ سے پوچھے جا رہا ہے وہ آپ نے find out کرنا صحیح solution moment of couple ہمارے پاس moment of couple equal ہمارے پاس force یعنی f ملٹیپلا بائی distance یعنی a to b جو ہمارے پاس distance ہے اس کے ایک پوچھے ہمارے پاس تو moment of arm moment of couple آگے ہمارے پاس moment of couple is equal to force ہی ہمارے پاس 10 newton 10 multipli a b ہمارے پاس equal 5 a to 5 tens are 50 to moment of couple ہمارے پاس 50 50 اب اس کی unit کیا ہوگی force کی newton ہمارے پاس اور distance یعنی moment of arm کی newton ہمارے اس کی newton meter ہم نے find out کر لیا moment of couple تو یہ آپ کو سمجھ میں آگے 1st numerical 6.1 6.2 and 6.3 3 numerika ہم نے complete کر چھوئے 6.4 ہم اس کو solve کریں گے 6.4 کی numerical کو آہ آپ اس کو سمجھ چکے 6.1 6.2 6.2 6.2 اب ہم پڑھیں گے question 4 question 4 میں کیا کریں کہ 10 kg masses are suspended to end of the rope یعنی ہمارے پر 2 masses ہیں 2 masses who ہٹے جو ہمیں ایک rope کے ساتھ یعنی ایک new frictionless pulley system ہے جو کے chapter 4 آپ پڑھ شک ہوں ہوں system میں آپ again ہمارے پاس 2 masses ہیں 2 10 kg صحیح body 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 mass 10 kg 10 kg mass ہمارے پاس کیا کہ رہا ہم again repeat 10 kg masses are suspended at the end of a rope which passes over a light frictionless pulley pulley is attached to a chain which goes to the ceiling is showing figure 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 is page number 106 is what is the tension in the rope second we have chain now what are two masses 1 10 kg 2 second kg 2 masses 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6.4 data ہمارے پاس given کہ ہمارے پاس سب سے پہلے mass of body a body a کا mass کتنا ہمارے پاس body a body a کا mass دیری ہمیں m1 یہ ہمیں دیری ہے 10 kg صحیح second mass of body b body b کا mass بھی دیری ہمیں کتر دیری ہمیں وہ m2 وہ دیری ہمیں 10 kg اس کے بعد ہمیں گریوٹیشن گریوٹیشن ایکس سیلیریشن جو بھی گیون نہیں ہے مگر آپ کو پتا ہے اس کی ویلیو ویلیو گریوٹیشن ایکس سیلیریشن یعنی g small g اس کے ویلیے ہمارے پاس 9.8 میٹر پر سیکڈ سکوار اب آپ سے پوچھ کہا رہے ہیں وہ آپ سے وہ آپ سے پوچھیں tension in rope rope میں جو tension ہے وہ آپ نے بتانا ہے یہ t1 اس کا ہم کہتے ہیں وہ آپ نے find out کرنا ہے second آپ نے کہا find out کرنا ہے tension in chain in chain میں آپ نے کیا find out کرنا ہے tension معلوم کرنا ہے جس کو ہم کہنا ہے t2 سیکھ اب یہ ہم نے find out کر اس میں فارملے سمال ہوگا جو کہ چپٹر ہمارے پر کنیکٹ ہو آہ کسی string کے ساتھ یا کسی بھی row کے ساتھ وہ hang وہ vertically کیونکہ دونوں body ہاں پہ hang وہ vertically تو ہم تو اس کو apply کریں گے when two bodies hang vertically ہمارے پہلے ہوں جس میں tension ہوگا وہ اس کا فارملا ہوگا ہمارے پاس جو کہ ہم case 1 case 1 میں پڑھ چکے تھے chapter 4 t is equal to t1 naam dher t is equal to 2 m1 m2 2 g divided by m1 plus m2 یہ فارملا ہمارے پاس صحیح chapter 2 میں ہم پڑھ چکے تو ہم اس کے find out کیونکہ اس فارملا کے دارے tension تو 2 ہمارے پاس آگیا multiply m1 کتا ہمارے پاس tan tan multiply m2 2 کی kتنی ہمارے پاس tan t b 10 multiply g 9.8 divided by m1 کتا ہمارے پاس tan plus is kتنی ہمارے پاس tan t1 is equal to اب ہم اوپر والے کو solve اوپر والے کو solve کرنا then آپ multiply کرنا تو یہ ہو جائے ہمارے پاس اوپر والے کو solve کر ہمارے پاس 20 multiply بھائی ہمارے پاس ہو جائے 98 divided by 20 تو اس کا answer کتنا آئے گا ہمارے پاس 20 سے 20 cancel تو ہمارے پاس آگا 98 newton تو force tension big force ہے تو ہم نے find out کر لیا تو ہم نے find out کر لی سب سے پھلے tension in growth ہم نے find out کر لیا اب ہم نے find out کرنا tension کس میں find out دعنا tension ہم find out کرنا tension in chain chain میں ہمارے پاس four tension ہے وہ find out کرنا ہے لیکن tension جو ہمارے پاس جو اس پہ موجود ہے chain کے اندر تو لازم نظر کس کے ساتھ connected ہے body کے ساتھ body میں کیا ہوگا attract کر ہوگی earth تو وہ total weight یعنی جو total weight ہوگا دو body connected ہیں تو body weight کے بارے ہم بات کریں total weight total weight tension کیسکے اکمال ہوگا تو chain میں ہوگا t2 وہ total weight کے اکمال ہوگا تو t2 is equal to mg صحیح weight کیسکے اکمال ہوگا ہمارے پاس mg t2 is equal to m یہاں کیا ہوگا ہمارے پاس دو body m1 m1 m2 m2 تو یہ m totale mass وہ equal ہوگا ہمارے پاس m1 plus m2 g صحیح اب یہاں t2 is equal to m1 کی value کھتے ہمارے پاس 10 plus 10 m2 کی value 10 multiply by g 9.8 تو t2 is equal to 10 plus 10 20 multiply by 9.8 20 کو 9.8 س multiply کروائیں گے تو کیا جائے گا ہمارے پاس 196 new t ہم نے solve لیا 6.4 تو یہ ہمارے پاس 4 numerical solve ہوگا صحیح اب ہم پڑھیں گے solve کریں گے 6.5 6.5 کو solve 6.5 میں ہمیں کیا کریں 6.5 میں ہمیں کریں کہ find the tension in each core ہمارے پاس diagram ہے وہ ہم بتاتے body کستہ adage ہوا کہ جس میں 3 code بن رہے سر رہے جوا ہوا ہے زہ tää ہی ہی ہ ہمیں اب دیکھیں تھ Faridadño Pak Suda انجل ایچ کو آپ نے premiere تینسن فائند آ dagegen اعتماد کرنا توی جنسا جب ایسا جhen مع究руг آپ نے مجھے آب اعتماد کرنا امیچے漏 کرسمی آینے فیکاری بھین بانا ہے بند سے آب اس مل prominent پیور میں اگر آ carriers if the weight of the suspended Boilik 980 نیوٹن یعنی آپ کو جو ویڈ ہے وہ کتنا ہمارے پاس وہ 980 ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس جو ڈگری ہیں یہ 45 دیگری ہیں تو آپ سے پہنچا جا رہا ہے یہ گیون آپ کو ڈائیگرام گیون ہے اس میں آپ نے آپ سے فائن آؤٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ T1 T2 and T3 یہ آپ نے فائن آؤٹ کرنا ہے صحیح تو آپ کو یہ فائن آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا نکالنا ہے تینوں کوٹ کے آپ نے تینشن فائن آؤٹ کرنا ہے تو دیتا میں دیکھیں 6.5 Dataեյ سب سے پہلے آپ کو کیا گیا 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 نے آپ کو گیون بانے آؤٹ کریں آگے دیکھیں اگر ہم اس کو کنورٹ کرتا ہے اس میں ریزولویشن جو دیکھتا جاتا vai میں پڑ چکے اور فائن آؤٹ کریں یا آؤٹ کرر ریزولویشن vert میں ہم اس کو کنورٹ کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر T T کے ایک less x اگر میں 찾아 کیا economies دونوں axis میں اس کے کیا برنا ہوں گے سٹرانہ کوڑنہ会 یہt2 کے components پر ایک یہاں برنا ہوگا ہمارے پاس یہ دو کمپنٹ اس کے بان رہے ہیں تیٹو کے دو کمپنٹس بن رہے ہیں تو دیٹا میں آپ کو کہہ گے گیوان ہے سب سے پہلے اینگل گیوان ہے اینگل کتنا گیوان ہے ہمارے پاس تیٹا is equal to 45 دیگری صحیح اینگل گیوان ہے سیکنڈ آپ کو آپ کو ویڈ گیوان ہے ویڈ آف بورڈی جو آپ کو گیوان ہے ویڈ یعنی و وہ کتنا گیوان ہے ہمارے پاس 980 نیوٹن صحیح اب آپ سے آپ کو 90 دیگری گیوان ہے تو اب آپ کو کیا کوش ہے آپ کو تی بان تی ٹو اور تی کری یعنی کیا مال کرنا ہے تینشن ان فرس کو آپ نے تی بان آپ نے فائن اوٹ کرنا ہے سیکھیں تینشن ان سیکنڈ کو انہی تی ٹو یہ بھی آپ نے فائن اوٹ کرنا ہے سیکھ اب آپ نے اس کے بعد کیا مال کرنا ہے تینشن ان تھرڈ کو انہی تی ٹو اور تی ٹو اور تی ٹو اور تی ٹو اور تی ٹو یہ آپ نے فائن اوٹ کرنا ہے سیکھیں اب اس کے بعد ہم ہمارے پاس سالپن سلوشن اب بارڈ کیا کس کنڈیشن میں اکلو بریم والی بارڈ ریس میں اس میں بارڈ کیس کنڈیشن میں اکلو بریم گانڈیشن تو اکردن تو اکلو بریم اکردن تو اکردن تو فرس کندیشن کو بھی کلو بریم اکلو بریم فرس کندیشن و بریم کیا ہوگا سمیشنین اس all forces acting on a body is equal to zero صحیح اب ہم دیکھیں گے اس کو ایکسس میں ہم ہم کنورٹ کریں k2 کو ہم نے ایکسس میں کنورٹ کریں ایکسسس اور یہ y ایکسس ایکسسس میں ایک ایکسسس میں ہوں سب سے پہلے صحیح ایکسسس میں دو فرسس اپلائے ہو رہے ہیں ایک فرسس یوں لگ رہی ہیں ہمارے پاس جس کو ہم کہہ رہے ہیں k2 x اس لیے کہ اپوزیٹ ڈاڈا ایس میں ایک اور فرس ہے جس کو ہم ٹینشن کر رہے ہیں یعنی T1 تو یہ دو فرسس اپلائے ہو رہی کسی دائریکشن میں ایک دو نا ہی دوسری کے اپوزیٹ ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا تو سب سے پہلے ہمارے پاس summation of Fx is equal to zero تو دو فرسس اپلائے ہو رہی ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس T2 T1 minus T2x is equal to zero تیک تی ون مائنس تی ٹو کا میل رسکتا ہے تی ٹو کاؤس تیٹا اس اگل ٹو زیرو یہ مائنس ہے رائٹن سائٹ میں لے کر جائیں گے تو کلس مہا جائے گا تی ٹو کاؤس تیٹا ہمارے پاس آئنگل کتنا بھی ہے بہت 45 تو کاؤس 45 ڈگری تو تی ٹو اس اگل ٹو کاؤس 45 نکال جائیں گے کالکولیٹر سے کاؤس 45 وہ ہمارے پاس ہے 0.7072 بہت ہمیں اس کو کہیں گے question number 1 بہت ہمیں اب اگر ہمیں find out کرنا ہے تی ون تو یہاں پہ تی ٹو بھی find out ہونا چاہیے تو سب سے پہلے پہاں معلوم کریں گے تی ٹو معلوم کریں گے تو فورت وائی کمپننٹ وائی ایکسس کی طرف جائیں گے تاکہ اس کے باقی کمپننٹس کی طرف وائی کمپننٹس ہمارے پاس ایک تی ٹو تی ٹو وائی ہے یعنی جو کہ اس کے اکونٹ ڈریکشن میں تی ٹو وائی ہے اس کے اپوسٹ ڈریکشن میں ایک اور ہمارے پاس ویٹ کی فورس اکڑ ہوổئی ہے صحیح یہ و جس کا ویٹ کی طرف بہت 980 نیوٹن یہ دو فورس اکڑ ہوری ہے ہمارے پاس تو ہم یہ دو فورسیں لگ رہے ہیں تی ٹو وائی مائنس اپوسٹ ڈریکشن سالی summation آف ف وائی is equal to 0 ہمارے پر ایک ہے T2Y minus opposite direction میں کیا ہمارے پاس ویڈ ہے اب ہم نے اس کو find out کرنا T2 کو مہنے لگ سکتا T2 sine theta minus ویڈ ہمارے پاس کتنا given ہے ویڈ given ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس 980 980 آبنا ہمارے پاس T2 is equal to sine ہمارے پاس 45 degree 980 sine 45 ہمارے پاس 0.707 is equal to 980 اب ہمارے پاس T2 find out کرنا ہے 0.707 ہم ملٹپلا رہا ہے right hand side لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس divide to T2 is equal to 980 divided by 0.707 جو T2 کو divide کروا دیں گے ہم 980 کو ڈیوائیٹ کروائیں گے 980 کو ڈیوائیٹ کروائیں گے 0.707 multiply ہمارے پاس 1300 86 0.1 تو ملٹپلا کروائیں گے تو T1 کی ویلو کتنے آگا ہمارے پاس 9980 نیوٹن کی ویلو دیں گے تو یہ ہم نے find out کر لیا tension in a row and tension in a chain تو یہ دونوں چیزیں دونوں تینشن ہم نے find out گئے اور اس کے بعد یہ numerical ہم نے solve complete لیا تو یہ ہوگی ہمارے پاس 6.5 اب 2 numerical اور باقی ہیں اس کو solve کریں گے 6.6 مائیں گے اب اس کو remove کروں ہمارے پاس 6.6 میں کیا کریں آپ کو ڈیاغرام بھی نظر سب سے امپورٹن اس کے لئے ڈیاغرام ہے ڈیاغرام آپ کو نظر آگا 6.6 میں 6.6 آپ enter وی 150 newton is ascending on a uniform plank 10 meter long at a distance 2 meter from a one end of plank کیا ہمارے پاس پینٹر ہے اس کا weight کتنا ہمارے پاس 150 newton وہ standing on a uniform plank ایک uniform plank ہے جو کے حالت میں اس کے اوپر وہ ایک پینٹر کھڑا ہے اس کا weight کتنا ہے 150 newton صحیح اور پلانگ کی لہنگ کتنی ہمارے پاس ہمارے پاس 10 meter long distance is and سے دو میٹر کے پاس distance پر کھڑا ہوا سی the weight of the plank is 50 newton weight کتنا ہمارے پاس plank 15 newton and it is support by the rope and at the ends کیا ہمارے پاس اس rope یعنی وہ پلانگ اس کو support دیا گیا دو rope کے ذریعے صحیح in the figure جب figure میں دیکھ چکے ہوں گے find the tension in the rope آپ need find out can na tension kis ka rope ka یعنی agar hama pa body ہے صحیح consider ہمارے پاس کیا ہے plank یہ پہ اس کی length 10 meter ہے 10 meters کی length یہ پہ object یعنی panten ہمارے پاس کھڑاؤ با صحیح جو اس کا weight کتنا مال پاس وہ ہے 150 newton اور اس plank کا weight کتنا مال پاس وہ 50 newton صحیح یہ point سے لے بی تک 10 meter کہ جہاں پہ موجود ہے ہمارے پاس پینٹر موجود ہے وہاں تک distance 1 and 2 پینٹر 2 meter صحیح دو distance 10 meter and 2 meter اب دیکھو center to ہوگا نا پینٹر 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 center distance 5 meter سپورٹ دیا گیا اس پینٹر رہے تک تیون تیون سمجھ پینٹر سمجھ پینٹر پینٹر دیو نمیریکل 6.6 6.6 data ہمارے پاس weight 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 of پینٹر پینٹر w1 یہ given ہمارے پاس وہ ہمارے پاس 150 meter صحیح سیکھ ہمیں given weight of plan ہمیں given ہے وہ ہے w2 وہ ہمیں given ہے 50 newtons صحیح 150 newtons اور 50 newtons distance یا total distance a to b وہ ہمارے پاس distance a to b 10 meter اس کے بعد distance distance a to panter distance a to panter point a panter distance a to a to وہ ہمارے پاس 2 meter ایسا distance جو center distance a to center وہ distance ہمارے پاس a o کہہ رہا ہوں وہ ہمارے پاس 5 meter اب آپ سے پوچھ تینشن پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے tension in first rope first rope یعنی t1 یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اب تینشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے tension in second rope یعنی t2 وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے دو چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہے t1 اور t2 آپ سے پوچھا جا رہا ہے یعنی first plank اور second plank آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے یہ بتانا ہے solution اب آپ دیکھیں growth جو ہمارے پاس ڈائیرام کو آپ سے دیکھیں گے تو دو forces اس میں ایک اپور ڈائریکشن میں اپور ڈائریکشن میں اپور ڈائریکشن میں لگا اس انفرم پلانک کو یعنی first اپورس اپلائے کیجئے تینسن گیرے تاکہ بیلنس ہو جائے فورس اپلائے کر رہے ہیں وہ تینسن گی فرم میں وہ اپور ڈائریکشن میں ڈائریکشن میں اپور ڈائریکشن میں وہ ویٹ ایک کرے ارث کی طرف اٹریکشن کی تو ہمارے پاس کیا ہو گیا ویٹ اپورد مارے پاس یہاں ہے جیسے پہلے ہیں دونوں بہور ہوں ہوگے تب ہی کیا ہوگا ہمارے پاس body کیا ہوگی اس نیشنری condition ہوگی تو upward forces is equal to downward forces ساہی اپورڈ ہمارے پاس کیا دو forces ہے ایک ہے t1 plus t2 اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے وہ body کیا ہے t1 plus t2 is equal to w1 ہمارے پاس کتنا ہے ہمارے پاس 150 150 newton آگیا پیلس w2 کتنا ہمارے پاس 50 تو 50 آیا ہے صحیح t1 plus t2 is equal to 150 plus 50 کتنا ہوگا ہمارے پاس 200 newton अब बढ़ हमें दोनों ही वेलिए t1 और t2 find out करना है और यह complete एक one time हम एक ही just find out कर सकता है तो इसलिए इसको कहें है हमें equation number one सब्सक्राइब हमने find out करना है हमारे पास t1 या t2 की value किसे को एक value मालूम करें तो हम इसको को स्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू एक लूबिरियम कंडिशन एक लूबिरियम कंडिशन क्यों देखें इसको अगें क्यों स्तेमाल करें है क्योंकि बॉडियम कंडिशन क्योंकि बॉड़ियं में क्या उक्तेंशिन एक ट्रीटेंशन करें व। अई ट्रीट करेंगा और जो वेटरिय वह मारे पर इसके توگیا بیٹر earnی یونی anti hoof wire ویا en version который Clarke produce جب آجو تو ملتے ب Sho M تو بطلب طلب پر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس کس کی انڈیشن م sauces اکلو uneasy ان کی ان کنڈیشن mee سمع changes dos ایسی وار شواک واشی روس 男 ع عوض ملٹیپلاہ ہوگا ہمارے پاس کس کے ساتھ ہوگا a o e o کے ساتھ is equal to zero okay تو مائنس t1 ملٹیپلاہ ہوگا ہے a b کی بلو کتنے ہمارے پاس 10 و1 ہمارے پاس 150 ملٹیپلاہ ہوگا ہے a c کی بلو کتنے ہمارے پاس 2 تلو آپ ہمارے پاس w2 کی بلو کتنے ہمارے پاس 50 ملٹیپلاہ کروائیں گے اس کو o a سے ہمارے پاس o سے وہ ہمارے پاس 5 is equal to zero سیکھنے تو مائنس پس مائنس کا 10 t1 is equal to یہ کیا ہوگا مائنس 300 plus 225 250 is equal to 0 اب 10 t1 یہاں plus ہو رہاں مائنس ہو رہاں left hand side right hand side لکھے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا پلاس میں 10 t1 is equal to 250 plus 300 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 550 صحیح اب یہ t1 کی value معلوم کرنے تو t1 is equal to 10 یا ملٹیپلاہ لیفٹ ہن سال لگے جائیں گے تو divide ہو جائے گا 550 divided by 10 صحیح تو یہ آگا ہمارے پاس t1 is equal to 550 کو divide کروا دیں گے 10 سے تو ہمارے پاس جائے گا 55 تو 55 newton t1 ہم نے find out رہ لیا اور ہم نے find out کرنا ہے t2 تو ہم اس کو t1 کے value output کریں گے equation 1 میں تو put in equation 1 equation 1 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 55 plus t2 is equal to 200 تو 55 یہاں plus ہو رہا ہے تو left hand side right hand side دیکھے جائیں گے تو کیا ہوگا minus t2 is equal to 200 minus 55 تو t2 کی value آجے گے مارے پاس 4 145 newton تو یہ ہم نے find out کر لیا t1 اور t2 دونوں کی value ہم نے find out کر لیا تو اس طرح ہمارے پاس numerical number 6.6 ہم نے complete کر لیا 6.7 آپ کریں گے last numerical 6.7 اس کو solve کریں گے then یہ چپکہ complete کر چکے 6.7 اب ہم کریں گے 6.7 اور z on the beam بنا سب دو کمپنٹ بنے گے ایک وی ایکس میں بنے گا ایک زید ایکس دس کو مجھے بارٹ کمپنٹ جس کو بھی سر دینوٹ کریں گے اور ہرزانگل کمپنٹ کام کس سے دینوٹ کرنا ہے ایسے کے لئے آپ نے معلوم کرنا ہے تینشن ماں فائن اوٹ کرنا ہے کبیل میں اس کا ساتھ ساتھ آپ نے ورٹی بارٹ کمپنٹ کامپنٹ کنے اینڈ ہرزانگل کمپنٹ کمپنٹ کامپنٹ کنے اس کے بعد دیگرام میں سب کچھ دیگی آپ کو ڈائیگرام میں دیگی ہے آپ کے origin point سے لے گا point A تر یعنی O سے لے O to A کا جو distance ہے وہ 5 meter کا ہے اب اس کے بعد O سے لے گا ہمارے کا B point وہاں سے جو distance ہے وہ کتنا ہمارے پاس 1 meter ہے صحیح ٹوٹل ہمارے پاس length یعنی A to B کا جو length ہو گیا وہ ہو گیا ہمارے پاس 6 meter کیوں 5 plus 1 کتنا ہوگا 6 meter اگر میں ان کو کیا نکالنا چاہوں تو 6 meter کا ہو گیا ہمارے پاس ہمارے پاس 6 meter کا چاہوں تو وہ کتنا ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا ہمارے پاس 3 meter صحیح ٹوٹل ہمارے پاس 6 کا ہاں ہوگا 3 meter اب ایک body ہمارے پاس act کر رہے ہیں وہ body یہ ہمارے پاس اس کا weight کتنا ہے 300 newton لازم مطلب جب اس کی body act کر تو center میں بھی ہوگا force act ہو رہا وہ ہے back force جتنی body یہاں پہ موجود ہے جتنی body کا weight یہاں پہ 300 newton یہاں بھی کتنا act ہو رہا ہوگا 300 newton مطلب اس پر مطلب کیا ہوتا ہمارے پاس 2 weight act کر رہے ہیں ایک یہ ہمارے پاس 300 newton دوسرا center gravity میں act کر رہا ہے وہ بھی کتنا ہوگا 300 newton تو center gravity کا distance کتنا ہوگا 3 meter 8 to 0 تاہی جو distance origin تاہ وہ 5 meter ہے total distance جو ہے یہ 8 to b تاہی جو distance ہے وہ ہمارے پاس 6 meter تو آپ نے find out کرنا ہے tension find out کرنا آپ نے second اس کا اس کے دونوں vertical components آپ نے vertical اور horizontal components آپ نے find out کرنا ہے تو data میں آپ کو given کیا ہے 6.7 data data میں آپ کو given ہے سب سے پہلے ہیں weight weight of beam 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 w1 ہوئے آپ کو 300 newton اسی طرح ہمیں دے دیا wave shape of body جو ہم آپ پہ center میں act کر رہا ہے یعنی w2 اس کو ہم کہنا ہے اس کو بھی کہنا ہے 300 newton 300 newton اس کے بعد ہمیں distance ہو دیا distance a2 a2 صحیح وہ ہمارے پاس ہے a2 b total distance یعنی a b وہ گے 6 meter 6 meter صحیح اس کے بعد ہمیں کیا دے دیا اس کا a2 a2 ہمارے پاس distance a2 ہمارے پاس a2 o اس کو کہنا ہے a2 o وہ distance ہو دیا ہمیں 5 meter صحیح اب اس کا ہمارے پاس کیا ہے distance to center a2 center وہ ہمارے پاس a2 a2 وہ ہمارے پاس ہے 3 meter صحیح یہ آپ کو دے دیا 3 distance اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے tension tension آپ نے find out کرنا ہے capital T second آپ نے معلوم کرنا ہے vertical compare vertical compare آپ سے v آپ 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 کرنا ہے horizontal component horizontal component horizontal component یعنی H آپ find out صحیح آپ 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 ہیں پہ ورد 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 ٹکی دو کمپورٹ سارو ہیں تیک ایک س اور ٹی تو ٹی ایک جو نا ہمارے پاس ٹ سٹی و آئی تو ہمارے پاس ایک پورٹ ناکر ہے ٹی ایک سیکنڈ فورٹ ہمارے پاس ایچ اینی ہورزنٹل کمپورٹ جو نا وہکر رہے تو کیا ہوا x-axis x-axis میں ہمارا پر جو summation of all forces equal to 0 تو دو فورس ہمارے پاس act ہو گیا ایک ہمارے پاس tx minus opposite direction x-axis میں for gentle force act or is equal to 0 صحیح h t کو ملے لیتا ہے tx یعنی اس کو horizontal components کو جب resolution vector کریں گے تو کیا ہوگا یہ t cos theta is equal to h صحیح cos theta کی بھی ہمار پاس given angle وہ ہے 30 degree 30 degree آگئے ہمار پاس is equal to h cos 30 ہمار پاس given ہے cos 30 cos 30 ہمار پاس 0.66 0.866 t is equal to h اس کو ہم نے t یہ ہے equation 1 اس کو ہم نے کہا equation 1 کیونکہ ہمیں t بھی find out اور h بھی تو ہم ایک وقت ایک وقت میں ایک چیز find out کر سکتا ہے تو اس کو ہم نے equation مل کر لیں اب آتے ہیں 4 y axis y axis میں 2 force react کر رہی ہیں صحیح دو سے زیادہ force react کر رہی ہیں ایک ہے ہمار پاس ty vertical components دوسرے ہمار پاس اسی direction میں force react ہے vertical force صحیح d second اس کے opposite direction 2 force رہی ہیں w w1 صحیح اور اس کے بعد w2 یہ دو force اپوسیt direction ملکہ ہے تو یہاں پہ آگا ایک y axis y axis میں 2 forces react کر رہی ہیں تو کیا ہوگا submission of all forces acting on opposite y direction is equal to 0 صحیح تو دو force ایک کر رہی ہیں ہمار پاس ایک t plus v یہ دونے ایک ہی ڈائریکش میں ایک کر رہی ہیں اسے دو opposite direction دو force ایک کر رہی ہیں w1 minus w2 دو force ایک کر رہی ہیں is equal to 0 ہمار پاس t کی value find out نہیں ہے اس کا v کی value نہیں معلوم نہیں نہیں ہے تو اب minus w1 کتا مار پاس 300 تو 300 آگے ہیں مار پاس minus w2 کتا مار پاس 300 is equal to 0 300 plus 300 کتنا ہوگا 600 600 یا minus ریٹن ساڑ لے کے جائیں گے 600 plus بہر اب یہاں بھی ایک problem ہمار پاس کہ ہمیں v کی value find out نہیں اس 30 value میں معلوم نہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے ہمیں value معلوم کریں then ہم اس equation میں put کھوٹ کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہمیں final کیا کرنا ہے top کیونکہ body balance اور tending ساکنڈ اپلا 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 سیکنڈ کنڈ 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 سمیشن all top acting is equal to 0 صحیح 3 forces اپلا 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 ty اپلا 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 پلا اپلا اپلا ہمارے پاس مومنٹ فارم کتلا ہمارے پاس وہ یہ ہے فکس تیری ملٹی پلایا ہوگا ہے پلس ڈبلیو ٹو ایک ہوگا ہمارے پاس وہ ایک ہوگا ہمارے پاس ملٹی پلایا ہوگا اور یہاں تک آ رہا ہوگا ہمارے پاس پوائنٹ او تک تو وہ ہوگا مومنٹ فارم وہ ہوگا 5 is equal to 0 صحیح ٹی وی ہمارے پاس یہ آگیا سیکنڈ کنڈیشن اکلو بیریم مو ہم سمعال کریں سیکنڈ کنڈیشن اکلو بیریم کیا ہمارے پاس کسی بارڈ میں ایک کنوی تمام ٹاک کا سمکیا ہونا چاہیے 0 تو یہاں پر تین ٹاک اپلایا ہو رہا ہے ہمارے پاس ٹاک 1 ہے ٹاک 2 اور ٹاک 3 صحیح یہ تین ٹاک اپلایا ہو رہا ہے ٹاک کا سمکیا ہونا چاہیے 0 then body کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم آپ پر ٹاک جو اپاوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا ہمارے پاس ٹاک ملٹی کرتے ہیں اے او اے ٹو او تک دسٹس ہے پلس ڈبلیو ون اے ٹو لے کر سی تک دسٹس ہے یعنی سینٹر تک پلس ڈبلیو ٹو ڈبلیو ٹو یہ ہمارے پاس ہے اس کا ڈسٹنس کیا ہوگا ڈبلیو ٹو لے کر اے ٹو بی تاک دسٹس ہے سہی ہے اے او اے مار پاس کیا ہے 5 plus w1 کیا ہمارے پاس w1 کی بھی بھی کتنے ہمارے پاس w1 300 300 is equal to multiply by 3 plus 300 w2 300 multiply by 6 is equal to 0 سہی ہے 5 minus 5 ty plus 300 to 3 سا multiply کروائیں گے تو کیا ہوگا 900 plus 300 کو 6 سا multiply کروائیں گے تو یہ آئے گا 1800 is equal to 0 سہی ہے minus 5 ty left right hand side لکھے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ plus کا ہو جائے گا ہمارے پاس plus 5 ty سہی ہے 1800 plus 900 یہ ہو جائے گا 2700 سہی ہے یہ 5 یہ multiply ہمارے پاس ty کی بھی مانگو 5 multiply left hand side میں لکھے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ divide ty is equal to 2700 divided by 5 تو ty is equal to 2700 کو 5 سے divide کروائیں گے 2700 divided by 5 تو یہ آئے گا ہمارے پاس 540 540 newton ابھی تو ہمیں ty مانگو ہے y component find out کیا ہے تو ہمیں ابھی کیا مانگو کرنا ہے tension find out کرنا ہے جو کہ کیا موجود ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا ہمارے پاس ty kis کی کوئل ہوگا ty is equal to t sin theta صحیح تو ty کی بھی مانگو کتنے ہمارے پاس 540 is equal to t ہمارے پاس sin 40 theta کتنے ہمارے پاس 30 sin 30 آئے گیا ہمارے پاس تو sin 30 کی بھی نکالتے ہیں 540 sin 45 ہمارے پاس sin 40 sin 30 ہمارے پاس ہے 0.5 0.5 آگا ہے 0.5 ہم ملٹیپلا ہو رہا ہے left hand side لے جائیں گے تو کیا ہوا ڈیوائیٹ تو t is equal to 540 divided by 0.5 تو t کی بھی ملٹیپلا ہوگا ہمارے پاس 540 divided by 0.5 تو t کی بھی ملٹیپلا ہوگا ہمارے پاس 1080 کام پاس 80 تو 1080 newton یا ہمارے پاس یہ ہے تو t کی value آگا ہمارے پاس اب ہم کہا کہا پوٹ کریں گے اب equation 1 میں تو ہمارے پاس h کی value آ جائے گے اسی t کی value ہم put کہا t by کی value put کریں گے equation 2 میں تو ہمارے پاس کس کی value آ جائے گے v کی value تو ہم باقی کمپیٹ بھی ستا find out کریں تو سب سے پر ہمیں تو کام پوٹ کریں گے put in equation 1 equation 1 میں put کریں ہمارے پاس شیرا ہمارا پاس 0.866 ملٹیپلا ہے ٹ کی بھی منتازہ ہمارے پاس 1080 صحیح is یکل 0.86 ملٹیپلا کروائیں 1080 سے یہ 0.86 x ملٹیپلا ہے یہ ہمارے پاس آئے گیا 935.28 Newton تو یہ ہم نے find out کر لیا horizontal confidence اس کے بعد ہم find out کریں گے کونسا vertical تو ہم نے ty ty کی value کہا put کریں ty کہا put کریں گے in equation 2 تو put value put value of ty in equation 2 equation 2 اگر ہم اس کو put کریں گے equation 2 ty کی value کچھ گے ہمار پاس 540 plus v is equal to 600 تو 540 ہے plus ہو رہا ہے تو right hand side لگے جائیں گے کیا ہوگا minus 600 minus 540 تو v کی value ہمار پاس آگے 60 Newton تو یہ ہم نے find out کر لیا 3 value 3 value کونسی آگا ہے ہمار پاس t کی value ہمار پاس 1080 newtons اور ہمار پاس horizontal components کی بیلی کتنے آگے 935 2 8 newtons اس طرح vertical components کی بیلی کتنے آگے 60 newtons بیلی نمیتی آگے نمیتی آگے نمیتی آگے i hope کہ آپ کو سارے کے سارے questions سمجھنا آگے okay اللہ حافظ